کیا آپ کو فیزیکل مسکلر پینز ہوتی ہیں نیک میں لور بیک میں بہت سے لوگ کمپلین کرتے ہیں پیروں میں درد ہو رہی ہے آج جو میں آپ کے ساتھ ویڈیو جو ایکسرسائز اور ایکٹیوٹیز شیئر کرنے جا رہا ہوں اس سے آپ کی ان پینز اور ایکس کے اندر کنسیڈربل ایمپروومنٹ آئے گی لیکن اس کا طریقہ کر کیا ہے کہ آپ کو ہفتے میں تین سے چار دن ڈیڈیکیٹ کرنے ہوئے ہیں ان ایکسرسائز کو یہ ایکسرسائز زیادہ ٹائم ہی لیتی ہیں یہ آپ بیٹھ کے کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم کریں گے لیکن آپ کو یہ تین سے پانچ منٹ ڈیڈیڈیکیٹ کرنے ہوئے ہیں جو کہ اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہے کیا طریقہ کر رہا ہے وہ میں ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں لیکن اس سے پہلے پلیز سبسکرائب تو می چینل اور پریس تہ بیل آئیکن تاکہ جتنی بھی آگے کی ویڈیوز ہیں جب وہ اپلوڈ ہوں تو آپ کو نوٹیفکیشن آئے ایکسرسائز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ان کو ہم کہتے ہیں نام اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے کام بہت امپورٹنٹ ہے اور اس میں ہم کیا کریں گے کہ ہر جوائنٹ کی ایک رینج اف موشن ہوتی ہے تو with age and with time with inactive lifestyle یہ رینج اف موشن کم ہونی شروع جاتی ہے جب رینج اف موشن کم ہوتی ہے تو stiffness ہوتی ہے اور وہیں پہ ہی دردوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور اگر آپ اسی restricted یا limited range of motion کے اوپر کوئی ایسی activity کرتے ہیں کوئی چیز اٹھاتے ہیں activities of daily living کرتے ہیں تو اس میں pain کے علاوہ injury کے chances بھی بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں تو یہ جو movements ہیں یہ آپ کی range of motion کو دوبارہ واپس open up کریں گے جیسے کہ ہم دیکھیں گے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کی range of motion دوبارہ open ہوتی ہے اس سے آپ کی blood circulation بھی بہتر ہوئے گی range of motion بڑھنے سے آپ کے جو body کے جو different joints ہیں وہاں پہ بھی آپ کو improvement feel ہوئے گی basically you start feeling light تو سب سے پہلی exercise ہم کرنے جا رہے ہیں neck کی اب ان کے اندر طریقے کار کیا ہوتا ہے کہ آپ کی circular movement ہے ٹھیک ہے تو ہر joint کے اوپر ہم circular movement کریں گے starting with the neck اب neck پہ ہم کریں گے تو یہ میں clockwise یا anti-clockwise کروں گا that doesn't matter لیکن جو طریقے کار ہے that is important کہ مجھے اپنی neck سے پورا round circle جتنا circle اور ہو سکتا ہے وہ مجھے کرنا ہے ٹھیک ہے اب میں دوسری سائیڈ پہ جا رہا ہوں I'm going clockwise اور یہ دیکھنے میں شاید آپ کو اتنا نہ لگ رہا ہو کیونکہ ویڈیو میں ساری چیز نظر نہیں آئے گی but میں کیا کر رہا ہوں کہ میں اپنی جور circle motion وہ جتنا بڑا سے بڑا circle pain free کر سکتا ہوں اتنا میں کروں گا so اسی طرح ہی neck کے یہ rotations آ جاتی ہیں اس کے بعد elbow which is another joint تو اس کے اندر ہم کیا ہوتا ہے I'll back up a little کہ آپ یہ دیکھیں کہ upright position میں آپ نے simply کیا کیا ہے کہ آپ اپنی elbows کو ایک جگہ پہ maintain کرتے ہوئے simply اوپر اور نیچے کی طرح اپنے ہاتھوں کو move کر رہے ہیں that's it ٹھیک ہے جی اس کے بعد elbow کے بعد آتا ہے wrist کا بہت سے لوگوں کو wrist کی pains ہوتی ہیں تو ان کے اندر بھی ہمیں maximum circular rotations کرنی ہیں ٹھیک ہے جی یہ اور پھر the other side اب آپ دیکھ رہے ہوں گے شاید if you can see کہ میرے جب میں rotate کروں تو میرے ہاتھ تھوڑے تھوڑے کام پرے ہیں اس لیے because I'm trying to make a really big circle that is the goal کہ یہ جو طریقہ کار ہے cars کا articular rotations کا اس میں we have to draw really big circles تاکہ ہم range of motion کو بڑھا سکتے اور ان کو restore کر سکیں اس کے بعد shoulder کا کی exercise آتی ہے تو shoulder کی exercise میں ہم I will back up a little so یہاں پہ really big circle ٹھیک ہے all the way اور پھر اس کے بعد اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری speed کتنی slow ہے تو یہ آپ کے shoulder کی exercise آ جاتی ہے shoulder کی rotations آ جاتی ہیں اس کے بعد scapular I'll take a side view اور scapular muscles یہ ہوتے ہیں جو upper back کے muscles ہوتے ہیں اور ان کی exercise کیا ہوتی ہے ہاتھ میں نے بالکل extend کیا parallel to the ground palms facing each other اور contract contract and relax contract and relax next one thoracic thoracic means کہ جو آپ کا abdomen یہ سارا area ہے اس میں آپ کرس کر لیتے ہیں آپ نے کوئر کو تھوڑا سے tearing اور پھر آپ operation کریں گے you are trying to make a really big circle آپ دیکھیں کہ میں جتنا اپنے آپ کو extend flex کر سکتا ہوں اتما کر رہا ہوں آپ کے thoracic کی rotation آجائے گی اس کے بعد spinal جو ہمارا spinal cord ہوتا ہے اس کی کیا ہماری activity آئے گی کہ اس میں ہم simply ایک جس طرح wave ہوتی ہے ہم wave جیسی movement کریں گے so we will start from the lower back اور we will یہ ایسے میں نے بالکل جھکا اپنے آگے کی طرف جھکا ہوں اور یہاں سے extend up اور سر کو لے کے جانا پھر اسی طرح ہی واپس آنا ہے یہ آپ کی spinal rotation ہو جائے گی تو یہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے سارے areas کو cover کی اور ہم نے کیا کیا کہ ہم rotation کر رہے ہیں تاکہ ہم range of motion کو زیادہ سے زیادہ بڑھا سکیں جیسے کہ میں نے ویڈیو میں پہلے کا جتنی بڑی rotation ہوئے گی اتن ہی آپ کی range of motion بڑھے گی بٹ جیسے آپ شروع کریں گے اس کو تو it will take a few sessions for you to get past through the areas جو کہ آپ کے sticking points ہیں جہاں پہ میں بھی اس وقت اپنے آپ کو نوٹ کر رہا ہوں کہ میں stick کر رہا ہوں تو وہ with practice it starts to get better تو آپ کے پاس طریقے کار کیا ہے کہ آپ نے ان چیزوں کو instantly implement کرنا ہے تاکہ آپ اپنی quality of life کو improve کر سکیں اور اپنی ایکس اور pains کو reduce کر سکیں so please share this video with others and do let me know your thoughts in the comments below and in terms of how this video has helped you thank you